ویلکم ٹو سیل سرمہ جوپس نوٹیفکیشنز اور آج ہم بات کریں گے سیل وائلوزی کا سیکنڈ پارٹ دیکھو سیل وائلوزی کا میں نے پہلا پارٹ چار یا پانچ دن پہلے اپلوڈ کیا تھا اور اس کے جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ آج میں اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور آج سے ریگولر ویڈیو آئیں گی جو بھی آپ کی ایک مہینے کا ٹائم بچا ہے آپ کو پورا یہ کنزوم کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو دو چیزیں پڑھنی ہیں میں نے آپ کو پہلے کا ایک نسی آٹی اور ایک جو میں کروا رہا ہوں جو میں کروانگو وہ میں پاتھ فانٹس سے کروانگو یعنی سی ایس آئی آئی آئر ویش ہے مطلب ہائی لیول کا ہے اور جو آپ کا انسی آٹی ہے وہ لو لیول کی ہے تو آپ کا بیسک بھی کلیر ہو جائیں گے اور ایڈوانس بھی کلیر ہو جائیں گے کہیں سے بھی کوشن آئے آپ اٹرمٹ کر پاؤگے اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا میں انسٹیکشن دوں گا اس کے بعد میں میڈیو کو سٹارٹ کر دوں گا جن بھی بچوں نے جو ٹیلیگرم چنل جوائن نہیں کیا تو ٹیلگرم چینل جوائن کریجئے کیونکہ بہاں پر اس جو آج کلاس ہے اس کا پی ڈیف میں اپلوڈ کر دوں گا ساتھ میں ہی میں بیسک کا بھی اپلوڈ کروں گا بیسک ایک تو انسیارٹی بیس ہے ایک بیسک اریحانت کی بک ہے اس میں بھی کچھ بیسک ہی دیا ہوا ہے تو اس کے فوٹو بھی میں آپ کو ٹیلگرم چینل پر پرویٹ کروا دوں گا آج کے ٹوپی کا جو آج میں پڑھا ہوں گا ٹھیک ہے اس کے آج ہے ایک ٹرانسپورٹ ہے اور ایک نرو نرو سیل سے ریلٹڈ ہے تو اس کے میں نوٹس آپ کو بہاں پر دے دوں گا بیسک کے بھی اور اڈوانس کے بھی اڈوانس تو میں کروں گا بیسک کے آپ خود پڑھ لینا میں پوٹو بھیج دوں گا دوسری بات جن بھی بچوں نے سیل ارنڈ مولیکلو بائیلوزی کے ایم سی کیو کوشن اٹیمٹ کرنے ہیں جس میں ہوں گے ون ہنڈڈ سیونٹی پلس کوشن ہوں گے تو آپ کو وہ ملنے بڑھ سیپ گروپ پر ٹھیک ہے اور بڑھ سیپ نمبر آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ آپ کو جو دکھ رہا ہے ایٹ تھری فائیو تھری ایٹ سیون نائن ایٹ سیون فور جو بھی آپ کو نمبر یہاں پہ دکھ رہا ہے اس کو یہاں پہ کوپی کر لیجئے اس سکنٹر لے لیجئے اس پر آپ بڑھ سیپ میسج کرنا ماتر ٹونٹی روپیز میں آپ کو وہ ایم سی کو کوشن مل جائے گا سیل اینڈ مولیکلو بلیجی کا اینور ڈائیب سے ٹھیک جائے تو وہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو سیل اینڈ مولیکلو بلیجی کی کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ پیڈیف چاہیئے تو آپ کس نمبر پر آپ کو کونڈکٹ کرنا ہے چلو بیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ ایکروز دا پلازما میمبرین پہلا دوسرا نروسل تو ٹرانسپورٹ اور پلازما میمبرین بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ٹوپک ہے وہ لگاتار کوشن آتا ہے اس میں بھی تو ہم مین باتیں بڑھیں گے یہ بتائیں گے باقی آپ کو خود پڑھ لینا ہے یہ پہلا اس میں ہم دیکھو یہ جو ڈائیگرام ہے اس میں ڈائیگرام سے آپ کو سمجھا جاتا ہوں یہاں بس سمپل کہا جا رہا ہے کہ یہ پلازما میمبرین ہے اس میں کون کون سے جو کمپوننٹس ہیں کون کون سے جو ہمارے پاس سولیشن کر آتا ہے کون ڈائیگرام پہ ملیکیولز نcko فیقہ ملیکیولز باہک ملیکیولز لو ملیکیولز ہوتے ہیں جو کیسے ہوتے ہیں یعنی پانی سے ڈرنے والے یعنی پانی سے ڈرتے ہیں ان liپ پڑھ م��면 کو کو اس کر پاست کر جاتا ہے出去 پلازم اگر کو ملیکیولز کر دیتے ہیں بچ انتینگ یعنی بہار شکل شوز ہے能ز کا چاہش کر کے ٹوپے پھل سامیل میں نہیں تو وہ ہمارے سیو ٹو نائٹروجن اور بنجین یہ پلاازر میمبرین کو ایزلی پاس کرتے ہیں بیڈاڑ اینئی ہنڈرنس دوسرا سمال انچارج پلار مولیکیوز ہے پلار مولیکیوز ایسے مولیکیوز ہوتا ہے جو بارٹر ہم آئیڈرو فیلک ہوتے ہیں یعنی بارٹر کے ساتھ کیہ رکھتے ہیں منڈنگ رکھتے ہیں نہیں بارٹر سے نےڈرتے ہی ایفنیٹ رکھتے ہیں بارٹر سے تو وہتے ہیں پلار مولیکیوز تو small uncharted polar molecules like water and urea یہ بھی 90% یہ بھی cross کر جاتے ہیں پلازم میمورین کو third component large uncharted polar molecules اب ہم پولار ساتھ میں large ہیں بہت بڑے بڑے بھی ہیں جیسے glucose and sucrose یہ ملاق وقت 10% یہ cross کر جاتے ہیں باقی 90% یہ cross نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے cross کیسے کرتے ہیں کچھ transporter لگتے ہیں وہ cross کرواتے ہیں ان کو باقی 10% یہ diffudence ہوتے ہیں باقی 90% یہ transporter کے help سے اندر جاتے ہیں charge polar molecules ATP اور espartite یہ only 1% ہی اندر جا پاتے ہیں 99% یہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد آئینس اور آئینس تو definitely ہی پلازم میمورین کو cross نہیں کر سکتے ہیں اس میں sodium, potassium, chloride, magnesium جو بھی ہیں یہ کوئی بھی پلازم میمورین کو پاس نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو question آپ سے لگا تھا قریبے سیر میں آ رہا ہے ان میں سے کون سا ایسا computer جو پلازم میمورین کو cross نہیں کر پائے گا یا کر پائے گا نہیں کر پائے گا sodium, potassium, calcium باقی منتائی کون کر پائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو table یا آپ کو diagram دکھ رہا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس transporter پہلا ہے passive transporter passive transporter وہ کرتے ہیں جو ہم نے اوپر پڑے تھے یعنی جن کو کوئی بھی transporter کے جورت نہیں پڑھ رہی ہے کون سے پڑے تھے میں نے hydrophobic والے sodium CO2 N2 benzene butter urea یہ چلتے ہیں passive سے تو تھوڑا سا ہم پڑھتا ہے passive transporter ہوتا کیا ہے تو passive transporter along the gradient پہلا پوائنٹ ہے along the gradient ایک ہوتا ہے angriest the gradient اور ایک ہوتا ہے along the gradient along the gradient یعنی higher concentration سے lower concentration کے طرف ٹھیک ہے downhill بولتے اس کو ہم downhill without the use of metabolic energy passive کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ without use of any energy energy ہوتا ہے ATP کی کرنسی ہے تو energy کا without use کی ہے ہم کو transport کرنا ہے molecules کو ٹھیک ہے if the solute is unsarged its movement is influenced by concentration gradient ٹھیک ہے آپ نے ایک ترم پڑھی ہوں گی ایک تو پڑھا ہے simple passive transport ایک ہم نے پڑھا ہے electrochemical gradient what is electrochemical gradient مان لیجئے ان molecules پر تھوڑا تھوڑا چارج لگا تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا چارج لگا تو ہم اس movement کو ہم بولتا ہے electrochemical gradient ہے وہ بھی without energy یعنی passive ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد simple diffusion میں ایک چیز آجھنا no membrane proteins are involved کوئی بھی membrane involved نہیں ہوتی ہے simple passive diffusion میں کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں جورت نہیں ہے transporter کے تو کسی بھی membrane کے جورت نہیں کروز کروانے کے لیے یہ automatic pass کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک لائن لکھئے diffusion and osmosis تو diffusion and osmosis میں کیا فرق ہے تو فرق کچھ زیادہ نہیں دونوں passive diffusion کے اندر آتے ہیں بس difference یہ ہے کہ osmosis is a specialized case of diffusion that involves the passive transport of solvent not solute بس اتنا different diffusion میں transport ہوتا solute کا اور osmosis کے case میں transport پانی ڈال رہا ہوں اور سگر ڈال رہا ہوں یعنی چینی ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تو پانی کا transport ہوگا یعنی solvent move کرے گا solute move نہیں کرے گا in case of osmosis اس کے بعد ایک term plasma membrane is selectively permeable not the semi permeable یہ question پتہ نہیں کتنے وار آ چکا ہے بچے ابھی بھی confusion جائے کیا plasm membrane no that's totally wrong thing plasm membrane ہماری selectively permeable ہوتی selectively آپ میں نے diagram خود ہی بتایا کہ کچھ جی cross کر پا رہی ہیں کچھ نہیں کر پا رہی ہیں کسی کو آنے دے رہا ہے کسی کو آنے نہیں دے رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں selectively select کر رہا ہے کہ ہاں تو نہیں آنا نہیں اس کو بولتے ہیں اس کے بعد دوسرے term آتے فیصل ڈیفیوزن جار ڈیفرنس نہیں ہے فیصل ڈیفیوزن یعنی یہ بھی ویڈاوٹ نرزی ہی کرے گا اس میں بھی کوئی ایٹی پی یوز نہیں ہو رہے یعنی یہ بھی پیسی بھی ہے بٹ ڈیفرنس کہیں ڈیفرنس مائنیوٹ ڈیفرنس سیمپل میں کوئی میمبرین پروٹین یوز نہیں ہو رہی ہے بٹ فیصل ڈیفرنس ہوگی بٹ میمبرین پروٹین یوز ہوگی ٹرانس کرنے کے لئے کچھ کیریئر بیٹھے ہوں گے کچھ چینل ہوں گے ٹھیک ہے ان چینل کیریئر کے مادہم سے اس کا ڈیفیوزن ہوگا مولیکیوز کا جس کا میں اگزامپل بھی دیتا ہوں ایک اگزامپل ہے کیریئر پروٹین میڈیٹڈ فیصل ڈیفیوزن کا وہ ہے ٹرانس پورٹ آف گلکوز سب سے بیسٹ اگزامپل ہے بٹ ٹرانس پورٹ آف سوڈیم آن گلکوز اس کو مجھے بولنا وہ اور ہے اس کو پھر آگے میں یہ سیمپل گلکوز 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 اس کے بات کروں میں اب دیکھو اس میں کوشن کیا آئے گا اس میں یہی کوشن آئے گا کون سا گلکوز ہے وہ کس کے لئے کہاں پر پر مال لیجیے گلکوز گلکوز ایک گلکوز کا ٹرانس پورٹ رہی یعنی گلکوز کو ایک چھوڑ گیا گلوٹ 4 گلوٹ 4 is the most abundant اور یہ ہوتا ہے insulin dependent یعنی insulin ہوگا تب ہی اوپن ہوگا ادر بات رہتے ہیں تب ہی تو اگر ہمارے کیس میں شریر میں insulin نہیں ہے تو گلوٹ کے ریسپٹر بھی نہیں ہوگی گلوٹ کے ریسپٹر ہوگی یعنی دوسر اگزمپل ہے فیصلی ڈیفیزن کا یہ بھو ہے سوڈیم بائی کارمنٹ ایک سنجز سمپل بات ہے ایک ٹرانسپورٹر لگا ہوتا ہے جو ربیسی اور ربیسی میں سے بہار فنکتا ہے اور کلورائیڈ آئین کو اندر لیتا ہے اب اس کا قوشن بیجاتا ہے یہاں پر ہماری جو ہمارا ربیسی اور پلاس میمبرین کے پریزن ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنے پڑا ہوگا نا بیسی میں پڑا ہے ہمسبر گئی فیکٹ ہے تو ایک ٹرانسپورٹر لگا ہوتا ہے جو کلوری ڈیانس کو اندر لیتا اور بائی کروی ڈیانس کو باہر پھنکتا ہے تو کوششن آسکتا ہے کون سا ٹرانسپورٹر ہے اس کو ہم بولتا ہے بین ٹری بی اے ڈی ٹری یہ بین ٹری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں کریئر کر لیے اور چینل ہم کہاں چلے ہیں ہم نے کیا ہم نے کیا کیا چینل کی بات کرتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں ایکو پورین ایکو پورین ایک سیمپل ٹائپ کے بارٹر مولیکیول ز کے چینل ہیں جو مائٹو مائٹو کون مائٹو ایک پورین ہوتے بیٹا بیٹا سوڈیم کا ٹرانسپورٹر ہے تو جو آپ کا سوڈیم کا ٹرانسپورٹر ہے وہ آپ کے پاس مننسن موننسن تو مننسن ایک سوڈیم کا ٹرانسپورٹر ہے ٹھیک ہے اور پٹاشنیم کا پٹاشنیم کا ٹرانسپورٹر آپ کا ہے بیلنومائشن بیلنومائشن is example of موائل آئین کیریئر پروٹینز کارڈ ایز سوڈیم پٹاشنیم ایکسچینج کیریئر پروٹینز یعنی پٹاشنیم کو کون ٹرانسپورٹ کروا رہا ہے بیلنومائشن اور سوڈیم کو مونسن مونسن ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہتا ہے یہ ہوگا سارا پیسیو کا پیسیو اب آجاتا بھی نرزی والا تو نرزی میں کہا ہے نرزی میں بس دو چیزیں پہلا انگیشت کہتا ہے یعنی گریڈنٹ گریڈنٹ کہتا ہے ہائر کنسٹریسن تو لور کنسٹریسن یعنی انگیشت ہے گریڈنٹ کے کم سے زیادہ کے طرف دھوڑنا چاہا رہا ہے ملکل باہر کم ہے اندر جاتا ہے پھر یہ کوشش کر رہا ہے کہ باہر سے اندر جاؤں میں تو اگر اس کو ایسا کرنا ہے تو اس کو کوئی نا کوئی تو وہ چاہیے نا نرزی جائیے اب میں یہاں پر کھڑا ہوں میری یہاں پر تدات بس دو ہی لوگ ہیں اور وہاں پر بیس لوگ کھڑے ہیں ایسا تو یہ ہوگا ہے کہ بیس لوگ میرے پر آئیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی بھی ہوں ان پر تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں ہمیں اور ایکسٹر نرزی جائیے بس یہ بات ٹھیک ہے تو پہلی بات ہے کہ یہ انگیز تیزے گریڈنٹ جائیں گے دوسری بات ہے کہ اس کو نرزی جائیے ایٹی پیڈ بینڈنٹ ہوتے ہیں اور موشٹ لی نرزی ایٹی پی سے میں ایٹی پی بھو رہا ہوں ایٹی پی سے نہیں ملتی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں باکی پائیورویٹ اور تیسرا ہے ایک ہوتا ہے فوسفوکریٹنین وہ بھی ایک ایٹی پی کا یہ تو لکھا بھی ہوگا لکھا ہے کہیں پڑھ لینا لکھا ہوگا ادھر کہیں ادربائز ایٹی پی تو ہے ہی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ڈیفرنس میں آپ کو داتا ہوں فیلسی لیٹر ڈیفیوزن اور ایکٹیو میں اب دیکھو آپ تھوڑے کھجڑ جائیں گے فیلسی لیٹر میں بھی کریر پروٹین اور چینل پروٹین تھے ایکٹیو میں بھی آئیں گے تو بس فیلسی لیٹر ڈیفیوزن بھی داتا ہوں پیسیو میں انیلزی انیلزی کی جورت نہیں پڑھ رہی بٹ ایکٹیو میں انیلزی کی جورت پڑھ رہی ہے دونوں سیکٹیو ہیں اکر سندگ along the gradient پیسیو والا فیلسی لیٹر ڈیفیوزن اور ایکٹیو والا انگیشت دونوں ہیں اور انٹروپی یہ انٹروپی کو انکریز کر رہا ہے ہمارا دیفیوزن والا اور یہ انٹروپی کو ڈیفیوز کر رہا ہے انٹروپی سپونٹینیس پروسیس اس کے بعد ہمارا بیسٹ ایکٹیو پیسیو آتا ہے کس کا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا وہ ہے سوڈیم پوٹاشیوم پمپ سوڈیم پوٹاشیوم پمپ تو کوششن بس کیسا آئے گا کوششن کیسا آئے گا کی سوڈیم پوٹاشیوم پمپ میں کتنے آئین سوڈیم کے باہر جاتے ہیں وہ کتنے آئین پوٹاشیوم کے اندر آتے ہیں تو سمپل آپ کو یاد رکھنا ہے تین مولیکلز سوڈیم آر آؤٹ تسل اور ٹو مولیکلز پوٹاشیوم آر ان یعنی تین مولیکلز کو باہر فینکا جائے گا اور دو مولیکلز کو میمبرین کے اندر لیا جائے گا ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا دوسری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ سائٹوپرازم چاہتا ہے کہ اندر سوڈیم کنسٹرسن کم ہو ہمیشہ ہمیشہ ہمارا سیل چاہے گا کہ اندر سوڈیم کی کنسٹرسن کم ہو یعنی اندر کیسا چارج ہو نیکٹیو چارج ہو سوڈیم ہوتا تو پوشٹیو چارج ہو نا تھا نا تو ہمیشہ ہمارا سیل چاہتا ہے کہ اندر نیکٹیو چارج ہو ٹھیک ہے اور باہر پوشٹیو چارج ہو اس لیے زیادہ آئینز کو باہر فینکا جا رہا ہے تین آئینز کو باہر فینکا جا رہا ہے اب کوششن ایک گام پر ایک پٹا ہو سکتا ہے کیوں وائی اس سال چاہتا ہے کہ اس کو مطلب سوڈیم اندر کم ملے وہ اس لیے جاتا ہے کہ سوڈیم کو وہ ہمیسہ بارٹر فولو کرتا ہے یعنی سوڈیم اندر زیادہ ہوگا پانی اندر کافی ہو جائے گا اس کے بعد سال برسٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کے جاتے ضرورت نہیں آپ کے بات یہ دیکھ لو یہ کوشن ہاتا ہے آپ کا Osman کیونسا ایسا ڈرگ ہے یہ سٹیورائڈ ہے جو سوڈیم پٹاشنیم پمپ کو انڈرنس پیادہ کر رہا ہے یعنی انویٹ کر رہا ہے تو سوڈیم پٹاشنیم پمپ کو انویٹ کرنے والے دو ہی ہیں ایک ہے ڈکوکجن اور ایک ہے آئوہ وائن اور بہ meeting ایک بہت ہی امپورٹنچ ہے اور ڈککوکجن دیکھ لو کونسے ملتے ہیں ڈیجیٹالیس پرپیو ساس ہے اور اوہین ملتا آپ کو شٹریفائلون تھس ہے گریٹیس سے تو ڈیگوکسن اور اوہین یہ آپ کو یار رکھنے یہ سوڈیم پٹاسنیم کے انیویٹر ہیں توپ انیویٹر ہیں یہ اس کے آواز یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ٹرانسپورٹ ایٹی پی ہے اب میں بھول رہا ہوں کہ آپ کا ایکٹو ٹرانسپورٹ ہے جو نرزی ڈیپنڈنٹ ہے ہمیں اب سکتا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتے ہیں تو کیسے ٹرانسپورٹ ہوں گے تو یہ کچھ نہیں کچھ کیریر پروٹین لگے ہوتی ہیں تو کیریر پروٹین ہی ٹرانسپورٹ کرنے کا حلق کر رہے ہیں پچھے کیریر پروٹین آلسو ہلپس ان تیو پیسلڈیری دیفیوزن in the case of فیسلیدر ڈیفیوزن اس میں بھی کیریر پروٹینل کا مین رو لل ہے جس میں ہمارے باتے ہیں پی ٹائپ وی ٹائپ ای بی سی ٹائپ اور ایف ٹائپ تو جیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تھوڑھ سوڑا اوبرویو آپ کو دیتا ہوں پی ٹائپ کو ایٹی پیزز ہوتے ہیں ان کا نام اس لئے رکھا کیونکہ یہ پھوسفوریلیشن اور دیپ پھوسفوریلیشن کرتے ہیں یعنی موشتلی سوڈیم پوٹاشنیم پمپ آر اگزامپل آف پی ٹائپ ایٹی پیزز کیلسیم ٹرانسپورٹر آلسو پی ٹائپ ایٹی پیزز آنڈ ہیڈروزن آئینز ٹرانسپورٹر آلسو ایگزامپل آف پی ٹائپ ایٹی پیزز ٹھیک ہے اتنا کافی آپ کے لئے وی ٹائپ وی آپ کو نام سے آرکھنا بیکیولر جو بیکیولز ہوتے ہیں جو پلانٹ میں بھی ہوتے ہیں ہمارے سیرے میں بیکیولز ہوتے ہیں تو بیکیولز کی جو میمبرین ہوتے ہیں جس کو ہم بولتا ہے ٹونوپلاسٹ تو ٹونوپلاسٹ پر آپ کے وی ٹائپ کے ایٹی پیزز پائے جاتے ہیں جو مشلی کس کا ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ہیڈروزن آئین کا ایف ٹائپ ایٹی پیزز ایف ٹائپ ایٹی پیززز آپ نے پڑھو گا مائٹر کورنڈر کے انہیں میمبرین وہاں پر آپ کے ایف جیرو اور ایف ون پارٹیکل پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر ہمارے ایف ٹائپ ایٹی پیززز اسے آپ پر اضافتے ہیں بہت کچھ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یہ سولیٹ کرتے ہیں آئنس بھی کر لیتے ہیں سگر بھی آمینوسیٹس بھی ٹھیک ہے اور یہ ای آر پر پریزنٹ ہوتے ہیں مائٹو کونڈر پر بھی لائسوزوم پر بھی کافی بائیڈلی ایک اپنی چیز پڑھئی ہے میں نے پری بیس لیکچن میں آپ کو پڑھاتا ہے فلوپیزز تو دیکھ لینا جو فلوپیزز ہوتے ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں ای بیسی ٹائپ کے اور فلوپیزز ہوتے ہیں پی ٹائپ کے تو ٹھیک ہے یہ بھی آرکھ لیں اس کے بعد ایک یہاں پر ایک بیماری ہے سسٹک فائبروسز ہم بولتے ہیں ایک ڈزیز ہے اور جو سسٹک فائبروسز ہے نا یہ یہ کس کی بیس ہوتی ہے ای بیسی ٹرانسپورٹر کے کمی بیس ہوتی ہے مال لیجی ای بیسی ٹرانسپورٹر ہیں تو ان بھی ٹھو گئے ہیں کہاں لنگس میں تو یہ ڈزیز ہو جائے گی جس کے بیسے میکس نہیں بن پائے گا میکس نہیں بن پائے گا تو لنگس ہمارے خواب جائیں گی یعنی ڈزیز ہو جائے گی سسٹک فائبروسز موسیقی ہے اس میں پرائیمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے مدد سے ملکیوز کو الانگ دا گریڈنٹ بھیجا جاتا ہے نوٹ انگیس تا گریڈنٹ الانگ دا گریڈنٹ یہ کچھ عجیب فندہ ہے اس فندے کو سمجھاتے ہیں ہم دیکھو ہاں پر یہ پرائیمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ دیکھو پہلے پہلے آپ کو لیفٹ سائیڈ دیکھنا ہے یہاں ملکیوز اندر کتنے تھے کم تھے اندر ملکیوز کم تھے وہ باہر کتنے تھے زیادہ تھے تو اندر سے باہر کو بھیجا یعنی کم سے زیادہ کی طرف بھیجا یعنی انگیس تا گریڈنٹ بھیجا تو کیا لگی انرجی لگی اور ہم نے انرجی نرجی یوز کر کے ملکیوز کو باہر فینگ دیا اس کے بعد باہر کنسٹریشن کیا ہوگی جادہ ہوگی اب کنسٹریشن باہر زیادہ ہوگی اندر کم ہوگئی ہے تو اب الانگ دا گریڈنٹ کے ہوگی مولکیوز موپ کرنے لے پڑھیں گے اندر کی طرف بٹ گلکوز چلاک ہوتا ہے گلکوز اس گریڈنٹ کے ساتھ ساتھ گھو جانتا ہے انگیس تا گریڈنٹ ہے سنچ رہو ایک اپر دوائر اپتا ہوں گا دوائر میں بتا ہوں گا ٹھیک ہے اندر کیا سیم تھا مولکیوز کم تھے باہر زیادہ تھے تو انگیس تا گریڈنٹ گیا یعنی باہر سے اندر چھیک ہے اندر کیا تھے کم ملوکیو جزتے باہر کے تھے زیادہ ملوکیو جزتے یعنی اندر سے باہر کے طرف گیا انگیشتہ گریڈینٹ ایٹی پی لے گا ٹھیک ہے اب باہر کے ہوگی زیادہ ہوگی تو باہر زیادہ ہے اندر کم ہے تو اگین باہر سے اندر کے طرف موپ کرنا ہے علوںگ دا گریڈینٹ کوئی نرجی لگے گی نہیں کیوں باہر زیادہ اندر کم ہے اور گلکوز کے کرتا ہے یہ باہر باہر کم ہے بہت اندر زیادہ ہے یہ ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ چپک جاتا ہے وہ الانگ ادھا گریڈنٹ آجاتا ہے بہت اصل میں یہ آرہا ہے انگیشتہ گریڈنٹ ہے کیونکہ باہر کم تھے اندر زیادہ تھے بہت جو سوڈیم ہے نا سوڈیم کے ساتھ ساتھ گھس کے اندر آرہا ہے ہے یہ گلکوس ہے ٹھیک ہے آگے سمجھاؤں گا میں اس کو اتنا آپ کے لئے کافی ہے یہ دیکھو اس کی میں بات کر رہا ہوں یہ دیکھو یہ ایک آپ کے انٹرسٹائن ہے انٹرسٹائن ہے یہ آپ کا لومن کا سیل ہے اب جو کو باہر سوڈیم کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے سوڈیم کنسٹیسن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کنسٹیسن بہت زیادہ ہے کیونکہ میں آپ کو سٹاڈیم مہتا ہے سوڈیم پٹاسن پمپ میں تین ملکل سوڈیم کے باہر فینکے جاتے ہیں اور تو ملکل سوڈیم پٹاسن اندر لے جاتے ہیں یعنی تین تین یعنی پوسٹیوٹی بہت زیادہ ہے جو سوڈیم کنسٹیسن بہت زیادہ ہے تو سوڈیم کنسٹیسن بہت زیادہ ہے تو وہ کیا کریں گے الانگ دکریڈین جائیں گے بیدارٹ نرزی نرزی کا یوز کی ہے بٹ گلکوز کیا ہے بہت کم ہے کم سے اندر کی طرف جائے گا جائے گا اس کو نرزی جائی دی وہ اس کو نرزی کس نے دی ایٹی پی نے نہیں دی اس کو نرزی اس کو دی نرزی پرائیم ریاکٹر ٹرانسپورٹر نے ہوں چلا گیا اندر اندر پھر گلوٹر لگا ہوا ہے فیلسیلی ڈیفیزن والا گلوٹر سے چلا جائے گا اندر ہمارے بلیڈ بیسلس میں اوکی کوشن کہا جاتا ہے یہ جو ٹرانسپورٹر ہے جو سوڈیم اور گلکوز کا ٹرانسپورٹ کرا رہا ہے یہ کون سا ٹائپ کا ہمارا ٹرانسپورٹ ہے یہ سکینڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ یاد رکھنا ٹرانسپورٹر کا ہم بولتے ہیں ایس ڈی ایل ٹی یہ آپ کے لئے نیسٹی نہیں ہے یہ سارا اوبر بیو ہے ٹرانسپورٹ میمبرین کا پیسیو ایکٹیو پیسیو یعنی الانگ دی گریڈنٹ ایکٹیو یعنی انگلیشت دی گریڈنٹ پیسیو سیمپل ڈیفیزن فیسلیٹر ڈیفیزن سیمپل نو میمبرین پروٹین یوز اور فیسلیٹر میمبرین پروٹین یوز میمبرین پروٹین کیریڈ ہوں گی تو اگزامپل میں نے دیا ہوا ہے کون سا اگزامپل دیئے تھا مہنے گلوٹ کا اور چینلن ہوگا تو مہنے کون سا اگزامپل دیئے تھا آپ کو ایکٹیو پورین کا ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں ٹرانسپورٹ بھی دیر آٹ پوف نرجی دو کروائے پرائیمری یعنی سوڈیم پٹاشن بالا اور اسکرنڈری یعنی گل کوس اور سوڈیم بالا اوکے اب دیکھو اب یہ سارا ہو گیا ٹرانسپورٹر سسٹم ایدار سو پر اب ہم کریں گے نیرونز کا نیرونز کا آج کرواؤں کتنا ٹائم کیا ہوا ابھی ایکیس منٹ ہوں گے چل میں کالی کرواتا ہوں نیرونز کا اوکے ٹینکیو